جی اسلام علیکم اگین ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو یہ سیریز جو ہماری تھی کمپنی کی انیلیسز کی اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اچھا اگر آپ نے اس سے پہلے کی جو دو ویڈیو سی کمپنی انیلیسز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو وہ کانڈیو وہ ضرور دیکھ لیں یہ تیسری جو اپیسوڈ جو ہم اس میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ اس کی کنٹینیویشن ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں ایک چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک سپیسیفک کمپنی جو ہے وہ بڑا رسکی ایسٹ ہے اس پر انویسز کرنا لیکن آپ تو ایسی کمپنیز آگئی ہیں جو ایٹسیلف انٹرنلی ملٹیپل کمپنیز کے اندر انویسز کر کے بیٹھ ہی ہیں یعنی ان کی اپنی جو کمپنی کی انویسمنٹس ہے وہ ملٹیپل ڈیفرنٹ سٹیم کے اندر انویسٹیڈ ہیں فار ایزمپل جس طرح ہم لکی سیمٹ کی ہی کانٹینیو کر رہے تھے اور یہ بڑا ڈیفکلٹ ایک پرابلم ہے جس میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو کمپنی ہے جس طرح لکی سیمٹ کی بات کر رہے ہیں بائی نیم کیا لگتا ہے کہ یہ سیمٹ کیٹیگری کی کمپنی ہے اسی سیکٹر میں ریلائی کرتی ہے تو دیٹ میز کہ یہ فولی سیمٹ پر ہی ریلائیڈ ہوں گی ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آئے میں بتاتا ہوں سرمایہ کے پر آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی کے اندر کس کس جگہ پہ انویسٹیڈ ہیں اور اگر یہ لیمیٹیڈ نہیں ہے ہم نے صرف وہ کور چیزیں ہیں جس کو ایڈنٹیفائی کی ہے ایٹس نوٹ لیمیٹیڈ نوٹ تو دیز برینڈ آپ اگر اس کی کمپنی کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو شاید آپ کو باقی تھوڑی تو بہت چیزیں اور بھی ملنے ٹھیک ہے اب کمپنی برینڈز کا جو سیکشن میں آئیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکی کی اپنی ہولڈنگز لیمیٹیڈ ہے ملٹیپل ایدر کمپنیز یا ملٹیپل ایدر جگہ پہ یہ انویسٹ کرتے ہیں لکی کا الیکٹرک پاور کمپنی ایک سیپریٹ ان کی سبسیڈری کمپنی ہے جو کہ پاور کے اندر ڈیل کرتی ہے آئی سی آئی پاکستان میں ابھی اسی کے اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں آئی سی آئی پاکستان کی جو ڈیٹیلز ہیں لکی ایز ون آف دی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹ کمپنیز ہیں لکی کے اپنی ایکس پرسنٹیج ہے جو ان کی فانیشل سٹیٹمنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں دے آر انویسٹڈ این آئی سی آئی پاکستان ایز ویل سیمیرلی آج کل آپ دیکھ لوں گے کیا کی گاڑییں کیا کی سپورٹیج وغیرہ کتنی زیادہ گاڑیاں آپ کو سڑک پہ یا روڈز پہ مل رہی ہوں گی اور اس کے اندر بھی کیا کے اندر بھی لکی کے کافی زیادہ شیئرز ان کی انویسٹڈ ہیں کافی ان کی انویسمنٹ لکی کے اندر بھی ہے اور پرائیمرلی لکی سیمیٹ نورت کا سب سے بڑا جو سیمیٹ کا جو ہے وہ لکی سیمیٹ کے ہی پاس ہے نورت کا سب سے بڑا پلیئر لکی سیمیٹ ہے اور ابھی قائٹ ریسنٹلی پچھلے ایک دو سال میں جہاں پہ گورنمنٹ زیادہ بیلٹ ان پاکستان کے سلوگن کو پروموٹ کر رہی ہے اس کے پرسپیکٹیف سے نہ صرف لکی نے اس اپرچنیٹی کو ویل کیا اور کیا کی گاڑی کی جو منفیکچرنگ تھی وہ لے کر رہے اور وہ کافی کیا کی سپورٹی جب لانچ ہوئی تھی بیفور ایویون ایلس جمپت ان جہاں پہ مہران وغیرہ کی گاڑیاں بند ہو گئی تھی لکی فاؤنڈ این اپرچنیٹی اور جو ان کی چھوٹی گاڑیاں کیا کی وہ بھی انہوں نے لانچ کر دیا اب تو ان کے پاس کافی ویریٹی ہے جو اس میں کر رہے ہیں سیمیلرلی ابھی انہوں نے سیمسنگ کی اسی طرح براؤن فیلڈ میں جا کر سیمسنگ کی جو منفیکچرنگ ہے جو ٹی وی ہو گئے یا جو ٹیلی ویجن ہے وہ لکی اپنے لکی کی انویسمنٹ ہے اور وہ بیسکلی ڈوئنگ دو سال میں نہیں دیا لیکن لکی ہے انویس نیو ایوینیوز ابھی سے ہی ہمیں لکی کے اندر جو ریوینیوز ہیں وہ ملنا سٹارٹ ہو گئے کیا ابھی سیمسنگ کا نئی آئیڈیا ہے کیونکہ سیمسنگ کے ابھی تک ان کی کنسٹرکشن یا ان کی منفیکچرنگ کی جو ہے وہی چل رہی ہے اس سون ایس دی ویل ہٹ تا مارکٹ where their revenue will go time will tell لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ لکی سیمٹ میں انویسٹ کر رہے ہوں گے انڈیریکٹلی آپ کے پاس ICI پاکستان کے بھی اندر انویسمنٹ ہوگی انڈیریکٹلی آپ کے پاس کیا گھاڑیاں کی اندر بھی آپ کی انویسمنٹ جا رہی ہوگی اور انڈیریکٹلی آپ سیمسنگ کی جو منفیکچرنگ جو موبائل یا ٹی وی جو ان کے مارکٹ میں آئیں گے اس کے اندر بھی انویسمنٹ جا رہی ہوگی ٹھیک ہے so this was the purpose why we wanted company brands to be associated within the company so that you can understand it's not about investing in لکی سیمٹ alone there are multiple other businesses جس کے اندر آپ انڈیریکٹلی انویسٹ کر رہے ہیں ایک چیز میں جلدی سے بتکانا چاہوں ICI پاکستان is also a public listed company اگر آپ ICI پاکستان کے اندر جائیں گے so you can see ان کی اپنی ڈیویڈنٹ دیتی ہے جب یہ ڈیویڈنٹ دیتی ہے کیونکہ لکی اس کا اونر ہے so لکی آٹومیٹیکلی گیٹس گیٹس a chunk of the dividend as well ٹھیک ہے اور اس کی اپنی market cap ہے 15% floated ہے اور again ICI جو chemical جو اس کے اندر جو کام کر رہی ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح برینڈ کیا ہو ہے جس طرح آپ لکی سیمٹ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے so یہ quickly میں نے آپ کو بتانا تھا I think this section was only about company brands so that you can understand and I think one thing which I need to add here it's not about لکی alone ہم نے ساری کمپنی کو تو اس طرح برینڈ نہیں کیا ہوا لیکن کچھ کمپنی ہیں جس طرح I think میں اگر آپ کو یونی لیور کی example دے دیتا ہوں برینڈز کو ذرا define کرنے کے لئے میں ایک یہ اور ایک اور quality کی کمپنی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ یہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا تھا میں پوری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ لپٹن اور سپریم جو ہے نا وہ separate برینڈز ہیں separate companies ہیں جو کہ اپنے اپنے avenues میں کام کر رہی ہیں لیکن آج مجھے یہ دیکھ کر بڑی حرانگی ہوئی کہ لپٹن بھی یونی لیور کا برینڈ ہے اور سپریم بھی یونی لیور کا برینڈ ہے so they both are basically in the same category competing with each other so ہمیں نہیں آئیڈیا آپ اس کے علاوہ جائیں یونی لیور فوڈز میں کنور بھی ان کا برینڈ ہے والز بھی ان کا برینڈ ہے رفان کے اندر بھی ان کی investment ہے اور یہ تو خیر یونی لیور دوسری ہے فوڈز کے اندر بات کریں تو یہ سارے فوڈز کے ان کے وہ ہیں second چیزوں میں highlight کرنا چاہوں گا وہ ہے colgate palm olive colgate palm olive سے اگر آپ سنیں کے نام تو آپ کو لگے گا کہ یہ شاید colgate toothbrush یا toothpaste بنانے آلیں ٹھیک ہے لیکن آپ جب اس کی category میں جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ازادی max lemon max bonus bright express power یہ سارے ان کے برینڈ ہے express power bright اور bonus ساری آپ جہاں بھی جائیں گے مارٹس کے اندر ایک جگہ بھی لائن پہ لگے ہوں گے express سب سے مہنگا ہے bright اس سے سستا ہے اور bonus اس سے سستا ہے ٹھیک ہے but they are into the consumer colgate جو کہ ہمیں نام سے لگتا ہے کہ یہ toothpaste کا ہی برینڈ ہے it's not about toothpaste only ان کے soap بھی ہیں ان کے shampoo بھی ہیں ان کے hand wash بھی ہیں ان کی برتن دونے کے ان کے سابن بھی ہیں کپڑے دونے کے ان کے سابن بھی ہیں so you need to understand when you are in no reason why it's basically trading at 2152 انشاءاللہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے اور اس mindset سے جب انویس کریں گے تو hopefully آپ کے investment بہتر آپ کو return دے گی because as soon as we associate ourselves with the product which we are using at home automatically آپ کا trust بڑھ جاتا ہے as a consumer آپ کو سمجھاتی ہے کہ اچھی product ہے جس کے اندر آپ انویس کریں and that's the whole purpose of basically showing this particular feature in our platform ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر thank you